اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران اور امیریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے بارے میں حال ہی میں ایران میں ہونے والے حملوں کے بعد دونوں خطوں کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس بارے میں تجزیہ کار حارون رشید نے ایک دعویٰ کیا ہے جو کہ شاید ساتھ ثابت ہو چکا ہے تجزیہ کار حارون رشید نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ نے مل کر زبردست ڈراما رچایا ہے یہ دونوں ملک مل کر عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں یہ صرف عوام کو ڈرا رہے ہیں کہ عالمی جنگ کیسی بھی وقت ہو سکتی ہے سینئر صحافی تجزیہ کار حارون رشید نے اس بارے میں مزید کیا کہا یہ سب جاننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا لنک آپ تک پہنچتا رہے سینئر صحافی حارون رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ نے زبردست ڈراما رچا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان وزیراعظم عمران خان کی سالسی سے متعلق تفسرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی پارٹی تو ٹھیک نہیں کی جبکہ وہ امریکہ ایران اور سعودی عرب کی دوستی کی باتیں کر رہے ہیں اگر وزیراعظم عمران خان خطے میں کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کرتے تو بڑا کارنامہ ہوتا ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر خطے میں کشیدگی کم کرانے کے لیے کسی نے کام کیا تو وہ صرف آرمی چیف ہیں واضح رہے امریکہ کی جانب سے ایران کے کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کو مزیل حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا جس کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی تھی بعد ازاں ایران نے امریکہ کو دھمکیا دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی حد میں رہے ورنہ ہم بھی جواب دیں گے اور ایسا ہی ہوا ایراک میں موجود امریکی ہوائیڈوں پر 22 راکٹ فائر کیے گئے جن میں سے دو مزیل پھٹ نہ سکے ایرانی میڈیا نے 80 سے زیادہ افراد کی خلاقت کا دعویٰ بھی کیا تھا تاہم اب پھر امریکی احتداران نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل قاسم سلمانی پر حملے کے روز ہی پاسداران نے انقلاب کے ایک اہم انتہا اہم سینئر کمانڈر پر بھی حملہ کیا گیا تھا جو کہ ناکام ہو گیا تھا امریکی احتدار نے نام ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایک انتہائی اہم سینئر کمانڈر عبدالرزا شہلائی پر یمن میں حملہ کیا گیا جو کہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا امریکیوں کا کہنا ہے کہ عبدالرزا شہلائی پر کیے جانے والا حملہ ہمارا مکمل طور پر ناکام ہو گیا تھا تاہم سینئر تجزیہ کار حارون رشید نے ایران اور امریکی تنازعہ کو ڈراما قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب مل کر عوام کو صرف بے وکوف پنا رہے ہیں کوئی دوسری یا تیسری عالمی جنگ نہیں ہو رہی بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ عبدالرزا عمران خان خطے میں کشید کی کم کرانے میں اہم کردار ادا کریں اور ہم اسی کی امید کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ سے باخبر انے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دونستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں